اچھا جب اتنے زیادہ اس کے سواب اور فائدے انسان سنتا ہے پڑھتا ہے تو بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں بہت ظاہر یہ سوال بڑا عجیب سا ایک سوال لگتا ہے لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں اپنی نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں اب یہیں سے ہمارے مسائل فقہ کی گفتگو سٹارٹ ہو رہی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہی والی بات کے اس فیسیلیٹی کو لینے کے لیے انتقال ہونا ضروری یہ زندگی میں نہیں پڑھے جا سکتی تو زندگی میں کوئی شخص اپنی نہ نماز وحشت قبر پڑھ سکتا ہے نہ کسی اور زندہ شخص کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ سکتا ہے نہ کسی سے پڑھوا سکتا ہے ہاں البتہ مجتہدین نے ایک چیز لکھی ہے البتہ وہ اپنے ایک تہائی مال جس میں وہ وسیعت کر سکتا ہے کسی بھی نیک کام کے لیے اسی ایک تہائی مال میں سے اپنے میراز سے وہ نمازِ وحشتِ قبر پڑھوانے کی وسیعت بھی کر سکتا ہے اب یہ آگے چل کر اس کا بھی ذکر آئے گا کہ نمازِ وحشتِ قبر کو کیا اجارے پر پڑھوا سکتے ہیں اس کی بھی تفصیل آئے گی تو بہرحال اپنی زندگی میں کوئی شخص نمازِ وحشتِ قبر نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھوا سکتا ہے البتہ اپنے ایک تہائی مال سے وسیعت کر کے جا سکتا ہے اس میں سے میرے لئے نمازِ وحشتِ قبر پڑھوانے کی